کل دو تین دفعہ پہنچ کے آگئے ہیں ڈیچوک ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم جس دن چاہیں گے جس وقت چاہیں گے یہ کام کر دیں گے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے اور گننے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے اپنی شگر مل سے آیا ہے اور وہ شگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ چھے چھے مہینے سال سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے ڈیٹڈ دو دو عرب روپے کے نادہ ہندہ ہوتے ہیں پہلے پیمنٹ نہیں کرو پھر فیکٹری چلاو اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ اس کی بھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاو لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دیئے جو خود شریف کرلی کی مثال ہے جو حکمران طبقہ ہے اور تیسوسی ایٹڈ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے پاکستان پر ظلم کیا ہے ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا فتن نہیں ہوگا اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم دو دن چار دن کے لیے یہاں پر آٹر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جالسازی انگلومائشی اختماع کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں لہٰذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیز کے حوالے سے یہ دے کرو کہ یہ معاہدے مکمل ہو گئے خط پھر یہ دے کرو کہ جن کے ساتھ زفتوں پر اپنے پس چارج ادلاجہ اس طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیئٹ کیا جائے جس پلانٹ کی لاغت جتنی تھی اس سے دس گناہ پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیئٹ کرنا چاہیے لیکن جن کی جالسازی ہے فارنزک آرڈٹ کیا جائے فارنزک آرڈٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھا جائے معایدہ کیا تھا اصل میں کیا ہے کون کون لوگ اس میں انگول ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انگول ہوئے ہیں ان کے لیے سخت تریرین سزا ہونی چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے بھلک کا مفاد ہے دوسری بات یہ ہے ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا اب لوگ بہت پریشان ہیں غریب تو ہے ہی پریشان میڈل کلاس کہا جائے متوسط تپا کہا جائے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹے بنواتے ہیں میں فیصل آباد گیا پشاور گیا لاہور گیا کراچی گیا لماباد گیا پنڈی یہاں کے تاجروں سے پچھلے ایک ہفتے میں ملاقات کی یہاں کے سنکاروں سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنا دکھرا یہ سنایا بہت بس ہو گئی ہے اب اب فیکٹری ہم سے نہیں چلا جا رہی ظالموں ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو لہٰذا ہم اس ملک کو انارگی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اس کی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرومن سیاسی مضاہمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے میرے نوجوانوں کو میرے نوجوانوں کو دیندر بہت جذبہ ہے اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی چوک جانا چاہیے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا گھر نہ روکا تو ہم نے اس کو تین بڑے دھروں میں تبدیل کیا ہم چاہتے تو ٹی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے لیکن کیا ہونا تھا یہ فساد کرتے یہ پولس کو ہمارے سامنے کرتے اور اس کے نتیجے میں یہ دھرنے کو بھی ثبوتاج کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی قرن پیدا نہیں ہوتی ہم نے جو فرستہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اتھیار کیا ہے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے اور ایک گباؤ ہے جو پڑھتا چلا جائے گا اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنہ ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے اگر یہ پروپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے بجھگی کے بھی کم نہیں کریں گے اور یہ جو اتنی لیوی لگائی کیا اس کو کم نہیں کریں گے اور تنخواہدار لوگوں کے سلیپ کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے جائز مطالبات ہیں ہمارے ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم بھی حالات تو جانتے ہیں ہم بھی ملکی معیشت سے واقف ہیں ان کو کیا پتا ہے جو آئے میں کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں ہم بکائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے لیکن اگر چینمن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بلکم نہیں کیے اور آئی پیٹیس کے مسئلے کو ایڈرس نہیں کیا اور تنخواہدار طبقے پہ جو سلیپ لگایا ہے اس سلیپ کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا پھر یہ آگے بھی بڑھے گا پھیلے گا بھی پورے ملک میں جائے گا پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا ایک ایک فرق کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے لوگوں نے امید لگا لیے لوگوں نے امید لگا لیے پورے پاکستان میں میں ان کی امیدیں نہیں دور سکتا میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیڑیاں ہیں پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر انارکی ہوگی ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹیں گے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چلنے دو اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پر ڈیوٹی لگائی ہے ختم کرو اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹرسی کی چارجر کے طور پر ایک فکس پریٹ لگا دیا ہے یہ وہ بھی ختم کیا جائے بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دندہ ختم کرو آلٹرنیٹ کو جاگرداروں پر ٹیکس لگاؤ اپنی مراد کم کرو اپنے پیٹرول ختم کرو سری اپنی بجلی سری ختم کرو بیلنس ہو جائے گا میڈل کلاس اور غریب تو فائدہ پہنچے گا نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار تاجر بھی تیار اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ کوئی جائز ٹیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے لیکن آپ اس طرح ڈنڈے سے ہانکیں گے کہ کسی بھی آپ جو ہے وہ مارکٹ کے اندر کسی دکان کے پر کسی پہ ساٹھ ہزار مہانہ کسی پہ چالیس ہزار مہانہ لگا دیں گے اور ایف پی آر کو ایک نیا دھندہ دیں گے کرپشن کا یہ نہیں مانا جائے گا لہٰذا تاجروں تندکاروں طالب علموں نوجوانوں پروفیشنل افراد ان کی امید اس دھرنے سے جڑ گئی ہے ہم اس امید کو نہیں چور سکتے اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اختمات کرنے ہوں گے ریلیف دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل کو انہوں نے اتنی مارا موری کی ہے اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور عمداللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مضاہمت کی ہے لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فرام کریں گے وہ بیداب ہیں کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ عام ہوگا اتوار کو بعد نماز مغرب اس مری روڈ پر اور انسانوں کے سر سے انشاءاللہ یہ بھر جائے گی پوری مری روڈ ہر طرف سے کاف لے آئیں گے میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہاں اس دھرنے میں آ کر اس مقدس فریضے میں شریک ہو سکتا ہے اس کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے صرف شکوے شکایت کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا ایک قوت بن گئی ہے تو اس میں اضافہ کیجئے اور اپنا حق حاصل کرنے کی اس تحریک میں اپنا حصہ بٹائیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ابھی ہماری مشاورت کا عمل بھی جاری ہے انشاءاللہ ہم پر مزید آپ سے بات کریں گے حافظہ یہ بتائیے گا کہ حافظہ یہ بتائیے ہیں حافظہ کی جانب سے جو مزاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس پر لیاقت بلوش صاحب کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اور حکومت سے یہ بات چل رہی ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے ایک نام ایسا دیا جو ملک میں موجود نہیں ہے تو اس سے خود ان کی سیریسنس کا پتہ جلتا پھر توانائی کا مسئلہ ہے اور توانائی سے متعلق جو اہم ترین آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مزاک سمجھ رہیں گے لہٰذا لیاقت بلوش صاحب ان سے بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی بات کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم پر عمل لوگ ہیں ہم نے کل بھی وہ راستہ منتخب کیا جس میں تصادم نہ ہو مسئلہ حال ہو لوگوں نے ہمارے کارکنوں کا بہت پریشر ہم پر ہے اس کے باوجود ہم اپنے کارکنوں کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہر وقت کسی بھی مومنٹ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں صبر کا مظاہرہ بھی کریں صبر کا مطلب گھٹے رہنا ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا ہوتا ہے لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے کارکن یہ پیغام جانتے ہیں تو اس لیے ہم نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے لیکن حکومت تو بھی چاہیے کہ وہ سیریسنس کا مظاہرہ کریں اور لیاقت پلو اس صاحب کے ساتھ مل کر تیہ کریں پھر کمیٹی کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی ملاقرات بھی ہوں گے لیکن صرف یہ ٹالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا یہ ہماری حکمت عملی ہے یہ ہمارا پلائن بھی تھا ڈی چوک بھی ہمارے بہت سے کارکن جو ان کو ہم نے نہیں کہا تھا کل دو تین دفعہ پہنچ کے آگئے ہیں ڈی چوک ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم جس زن چاہیں گے جس وقت چاہیں گے یہ کام بس رائے لوگوں کو ریلیف دلانا ہم یہاں پر سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں